جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسرا اور ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اپنے ویڈیو بلاگ کے ساتھ حاضر ہیں اور پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے اب تک ہمارے اس کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب اس کو کر لیں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ تک پہنچیں آج جو میں آپ کے ساتھ بلاگ یہاں پہ کار رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پرمیسٹر پاکستان جو ہیں آج انہوں نے آٹھ اگست کو یہاں پہ اسلامباد کے جو انکرز ہیں یہ ٹی وی انکرز ہیں زیادہ تر آج ان کو بلایا ہوا تھا اور آج چار بجے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے یہاں پرمیسٹر یہ سیگریٹریٹ میں اور بڑی اہم یہ ملاقات تھی کالی ہمیں ٹیلی فونز آ گئے تھے سب انکرز کو جو آج وہاں پہ تھے بڑے بڑے انکرز ہیں اس میں صاحب زہرے یہ اس میں عرشہ شریف صاحب تھے عامر مطین صاحب تھے مالک تھے اس میں ریمان یہ عظر تھے اس میں کاشیو عباسی صاحب تھے اور اس کے بعد وہاں پہ نصیم زہرہ صاحبہ تھی اور پھر اس کے بعد صابر شاکر صاحب تھے رانہ صاحب تھے رانہ صاحب امارہ مبشر رانہ ہے مبشر حکمان ہے غلام حسین اور بھی بہت سارے دوست تھے ایم ساری اپولوجیسٹ دوست جن کے نام کچھ اگر مس ہو گئے ہوں اس میں سے پوری لسٹ میں سے خیر اور جو ارینج کروایا تھا میرا کھل آج کی بریفنگ تھی وہ یوسف بیگ یہ مرزا صاحب ہیں وہ اور ان کے ساتھ تھے فردوس آشی قوان صاحبہ جو ہیں جو اڈوائزر ہیں ان کی اور ساتھ میں شہباز گل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے سو ایک بڑی ہمیں اندازہ تھا کہ بریفنگ کے لئے کیوں بلایا جا رہا ہے کیونکہ اگن یہ اچھی چیز یہ ہوئی ہے میں اگن ای مس ہے کہ ہم بڑے عرصے سے یہاں ریپورٹنگ کر رہا ہوں بائی سال سے میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں تو کبھی یہ بہت کم ہوتا تھا کہ کوئی پریمسٹر جو ہے اتنا ریگلرلی وہ بریفنگ کرے کوئی آف در ریکارڈز اس میں چیزیں ہوتی ہیں کچھ بیک گراؤنڈرز ہوتے ہیں کچھ آن در ریکارڈز کرتے ہیں نوازشلی صاحب کے دور میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اتنے بڑے کوئی تیس پینتیس چالیس لوگوں کو بلایا ہو اور ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کوئی اس طرح کی بریفنگ دینے کی کوشش کی ہوئی یہ کوئیسٹنز نہیں ہوں اپنے کوئی تین چار پانچ ہوتے تھے تو وہ بلا لیا جاتے تھے جن سے ویسے کنسلٹیشن کرنی ہوتی میشورے کرنے ہوتے تھے تو وہ ہوتے تھے ایسے زرداری صاحب کا اپنا ایک ان کا چھوٹا موٹا گروپ تھا جس کو بلا لیتے تھے دو چار لوگ ان کے بھی تھے تو ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جنہ مشہرہ صاحب تھے وہ بھی کوئی زیادہ اس کے شکریہ نہیں تھے تو یہ کریڈٹ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو جاتے ہیں اور ان کی میڈیا ٹیم کو میں سپیشلی کہوں گا یوسف بیگ مرزا صاحب کا ہم سنتے ہیں یا جیسے فردوس آج کے وان صاحب ہیں کہ انکریج کیا ہے انہوں نے کہا آپ کو زیادہ انٹریکشن کرنا چاہیے خود بھی خان صاحب آپ کو پتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہی وہ سامنے آئے ہیں اوپر ہیں لہذا میڈیا کی ویلیو کو اور ان کے امپورٹنس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا انٹریکشن کتنا ضروری ہے اور ہر بڑے اہم موقع پہ وہ میڈیا کے لوگوں کو بلا کے بیک گرونڈر دیتے ہیں جو میرا خیال ہے یہ بڑی یوسفل ایک پریکٹیس ہے بہت ساری چیزوں کو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بیک گرونڈ میں کیا ہو رہی ہوتی ہیں حکومت کا جب اس طریقے سے پوائنٹ آویو پرمیسٹر پاکستان ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں یا ان کی ٹیم کے ساتھ میمبرز بیٹھے ہوتے ہیں تو بشاکہ ہم ان سے اگری کریں نہ کریں لیکن کم از کم جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں کسی ایشیو پر اپنے ٹی وی پروگرام میں ہمارے سامنے ایک ان کا بیک گرونڈ ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے بہت ساری آپ کو ایسی انفرمیشن مل جاتی ہے وہاں سے جو آپ بعد میں استعمال کرتے ہیں سو ایک بیلنس ویو ہمارے پاس بن جاتا ہے کہ چاہے ہم اس پر کرٹیکل بھی ہوں لیکن ایک اس کا حکومت کا ورجن اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ حکومت ان معاملات پر کیا سوچ رہی ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو tough questions ہوتے ہیں آج بھی ہوئے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے تھے بعض دفعہ وہ زیادہ زیادہ mind کرتے ہیں تو ہلکا سا ان کے چہرے پہ ایک تصور ساتھ آتا ہے کہ کسی چیز کو اگر سوال پسند نہیں آئی اس سے زیادہ reaction وہ نہیں کرتے اور بعض دفعہ وہ awareٹ بھی کر دیاتے ہیں یہ questions کسی کا جواب نہیں دینا fair enough ہوتا ہے دنیا باہر میں ہوتا ہے اہم جو briefing جن میں تھے میں اس میں شریک ہوا تھا سب سے پہلے انہوں نے کی تھی جب ابھی وزیراعظم بنے ان کا پندرہ بیس دن ہوئے تھا وہ بڑی اہم press ان کی briefing تھی یہ اور بات ہے اس briefing میں آپس میں اتنے سخت ان پر questions ہوئے تھے کہ میڈیا کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ایک تلخی کا محول بن گیا تھا اس میں جو پہلی briefing ہوئے تھے بڑے لمبے عرصے کے لئے پھر اس میں break آ گئی تو کچھ لوگوں کو نہیں بھی بلایا گیا تھا کہ چھوڑیں یار یہ ان کو بلانے کا فیدہ نہیں ہے لیکن پھر اگین وہ اس میں sanity prevailed اور خان صاحب نے دوبارہ انہوں نے بلانے شروع کیا جو پہلی پھر میں سمجھتا ہوں یہ briefing اہم تھی اس کے بعد وہ جب پاکستان انڈیا کا ان کا stand off ہوا تو stand off تو نہیں تھا اچھا خاصہ دونوں ملکوں نے aerial attack کیے اور اللہ کا شکر تھا کہ دونوں ملکوں میں کوئی کہ اس میں اس میں جانی نقصان نہیں ہوا انڈیا سائٹ پہ بھی نہیں ہوا ہمارے ہاں بھی نہیں ہوا جو اچھی چیز تھی اللہ نے بچاہ لیا ہمیں اس سے وہ بھی بڑی ایک اہم یہ briefing تھی جو خان صاحب نے بڑی چیزیں وہ share کی اچھی چیزیں ایک اور ہے as journalist میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں خان صاحب share کرتے ہیں جو میڈیا پر اعتماد کر کے کر لیتے ہیں جو ممکن ہے سام ٹائم کہ شاید میں یہاں کونگا نہیں کرنی چاہیے ہوتی لیکن وہ اپنی بات کریئر کرنے کے لیے یا ہمیں situation سمجھانے کے لیے وہ بہت ساری اندر کی باتیں بھی وہ share کر لیتے ہیں صاحب share کے ساتھ آل دو آج ایک بڑے اس پہ Trump کے ایک question پہ تو انہوں نے اب میرا کلاہ اس طرح سے انہیں سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ہر بات بھی share کرنے والے نہیں ہوتی تو Trump کے معاملے وہ کچھ بتانا چاہا رہے تھے جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے پہلے وہ رک گئے انہوں نے کہنا آپ کے یہ بات میں کروں تو آف در ریکارڈ یہیں پہ رہے گی اب صاحب سے 35-40 لوگ بیٹھے ہوں تو آف در ریکارڈ میرا یہ خیال ہے کوئی بات نہیں رہتی ہوتی اب بھی رہ جائے گی پھر وہ نکل جاتی ہوتی مجھے شباز شریف کیا ایک کومنٹس یاد آگیا لندن میں تھے تو ان سے میں نے کوئی عرش شریف صاحب تھے کچھ اور بھی دو چر دوست تھے کوئی بات ہم نے پوچھ لی تو وہ نہیں بتا رہے تھے تو کسی نے کہا جی آف در ریکارڈ بتا دیں تو بڑا ہنس کے شباز شریف نے کہا یہ آج سے آپ کو میں کوئی بارہ تیرہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں دوہزار چھے ساتھ کی انہوں کے جناب کے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جنرلسٹوں کے ساتھ کوئی بات آف در ریکارڈ نہیں ہوتی تو لہٰذا ان کو جو بات آپ نے نہیں بتا نہیں ہوتی آپ ان کو مت بتاتے ہوتے بہرحال آج انہوں نے پھر وہ ٹرمپ کے معاملے پہ ایک بڑی اہم بات بتانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پہلے سب کو دیکھا کہ جناب پوچھا انہوں نے کہ میں بتا دوں اگر بہت بڑی اہم بات ہے تو آپ لوگ اس کو آف در ریکارڈ رکھ سکیں گے تو پھر خود ہی ان کو کچھ آیا انہوں نے بتانا شروع کی لیکن پھر درمیان میں وہ دوسری سائٹ پہ نکل گئے تو انہوں نے نہیں بتائی تو مجھے یہ بات کاشف واسی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے اور خاور گھومن بھی میرے ساتھ سائٹ پہ بیٹھے تھے تو کاشف ہنس کے مجھے کان میں کہا گئے تھے خان صاحب کچھ نہ سمجھدار ہو گئے کہ بات کو نا دوسری سائٹ پہ لے گئے کہا تو ہے کہ بتاؤں گا لیکن بتائی نہیں ہے بہرحال اچھا کیا نہیں بتائی بات ہوئی ہے کہیں نا کہیں سے ہم سے کر دینی ہوتی ہے کہیں نا کسی اور تناظر میں نکل جاتی ہے ذرا ایک وارڈ کر کے بہرحال coming to the point یہ بریفنگ کیوں اہمتی ہے ہمیں پتے سب کو کہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے پھر ایک بڑا سیریس ایک ایک انویرمنٹ بنا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے جو وہاں انڈین پارلیمنٹ میں بی جی پی نے اپنی ہے انہوں نے ترامیم لے کے آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح کے آکے آرٹیکلز کو انہوں نے آکے وہ ختم کیا ہے اور جس طرح کا کرفیو وہاں پہ لگایا گیا ہے اس میں وہاں پہ سیری نگر اور دیگر علاقوں میں تو اس پہ ایک پاکستان حکومت کی ایک جینور کنسان یہ بنتی ہے صافظہر ہے اور اس کا ایک یہاں پہ ایک فیڈ بیک ایک ریکشن ایک پاکستان میں آنا بڑا ضروری تھا اور لگ رہا تھا کہ عمران خان کی ایک اور جو چیز میں نے دیکھی ہے حالانکہ آپ پتہ ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو ان کی کوئی کوئی کمزوری ویکنسز حکومت کی یا سرکاری ایشیوز پر کوئی ان کی ویکنسز جو ہوتی ہیں میرا خیال ہے we are first one جو ان کو ہمیشہ پوائنٹ اوڈ بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں ساری لیکن ایک چیز ایک دو چیزیں مجھے ان کے اچھی لگتی ہیں کہ جب وہ اس طرح کی سیچویشن میں آتے ہیں وہ ہنبل رہتے ہیں ہنبل انہوں طریقے سے گفتگو کرتے ہیں بڑھ کے مارنے کی کوشش نہیں کرتے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ ایک ہوتا ہے تکورانہ سٹائل آ جاتا ہے بندہ سازر پریمیسٹا پاکستان بن جائے وہ خود جتنا ہنبل ہو ادھر ادھر کے لوگ اس کو بڑی چیز بنا دیتے ہوتے ہیں سو وہ میں نے last time بھی دیکھا تھا جب جنگ کا بالا کورٹ پہ اٹیک ہوا تھا انڈین ایریل اٹیک ہوا تھا اس وقت بھی ایک دو لوگ انہیں ان کو بڑا وہ پمپ کرنے کی کوشش کی تھی تو خان صاحب نے اس وقت کہا دیا کہ نہیں نہیں یار اس طرح نہ باتیں کریں بس آپ اللہ کا شکر کریں کہ جنگ سے بات چکے ہیں اور کوئی ہمارا بڑا نقصان نہیں ہوا اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ انڈین سائٹ پہ بڑا یا کشمیر میں وہ نقصان نہیں ہوا حال ہے کہ ہم نے لاغ کیا اس وقت بھی انہوں نے منع کیا دو چار صحافیوں کو نہیں جی کہ اس طرح نہ مت کہیں ہم جیت گئے اور وہ ہار گئے یا انہوں نے کہا جناب جہاز گرنے تھے ان کا گر گیا ہمارا بھی گر سکتا تھا سو اس کو چھوڑیں سو یہ انہوں نے بڑی ایک میرا خیال اچھی لائن لی تھی آج بھی وہی بھی ایک ہمبل طریقے سے بڑی انکساری کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں اور اپنا پلین جو تھا یا بہت ساری انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی میڈیا کو انہوں نے پہلے ہی کمپلیمنٹ کیا کہ کہا اس وقت بھی کیا تھا جب وار کے دنوں میں کہ پاکستانی میڈیا میں پھر کہتا یہ نہ سمجھے گا کہ میں خود اس کا حصہ ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا بڑا مچور ہو چکا ہے بڑی حد تک ہمارے ہاں وار مانگ رہیں ہمارے ہیٹ مانگ رنگ اس طریقے کے نہیں ہوتی ہوتی ہمارے بار ہاں بھی دو چار لوگ ہیں جو صاحب زیادہ میچنگ ریسپانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیول پہ گفتگو کرنے یا پرووکیشن کرنے لیکن اوورال میرا ایک خیال ہے ہمارا سیونٹی ایٹی پرسنٹ میڈیا بڑا مچور سیولائزڈ اور موڈریٹ ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتے آئے کہ پاکستان کے انٹریسٹ کیا ہیں ہمیں اس وقت کوئی جہاں پہ جنگویزم کوئی وار کوئی اس کے ڈرومز آف بیٹل نہیں بجانے سو عمران خان صاحب نے اس بات کو اس وقت بڑا اپریشیٹ کیا تھا جب انڈیا پاکستان کی اس وقت ایریل حملے ہوتے اب بھی آپ انہوں نے کیا میں سارے عام لوگوں کے شوز وغیرہ میں آتے جاتے دیکھ لیتا ہوتا ہوں پاکستانی میڈیا بڑا مچور اور وہ ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے سو اس پہ انہوں نے کمنٹ کیا دوسرا جو انہوں نے آ کے اس پہ انہوں نے مین جو باتیں کی وہ بڑی ایک انڈیا ریلیٹڈ واج پائے صاحب کے حوالے سے وہ بڑا انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ واج پائے صاحب سے کہ ہم جنویلی جب میں آیا پاور میں تو میری جنویلی وش تھی کہ انڈیا کے ساتھ تلوقات ہم ٹھیک کریں پاکستان کی ایکانومی بری حالت ہو چکی ہے ہمارا پوری دنیا میں امپریشن بن چکا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیرریسٹ پیدا ہوتے ہیں اسلامیگ ریڈیکلز کی ہمارے بارے میں یہاں پہ انہوں نے انہوں نے ٹرمز انہوں نے آگ رکھی ہوئے اور اس کا انہوں نے بتایا تھا ایک بیک گرونڈ بھی بتایا کہ کیسے ان کا جو ہے نا وہ ہو چکا ہے کہ یہاں پاکستان یا آگ اسلامیگ ریڈیکلزم یہ کیسے پھیل چکی ہے اور پاکستان کو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں تو جنرلی ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے فیدے میں ہیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ خیال تھا کہ اس سے جو ادر سائیڈ ہمارے نیبرز ہیں ان کو سیٹسفائی ہونا چاہیے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان سے میرے ان سے رابطے بھی ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی واجپائی صاحب سے بات بھی ہوئی اور واجپائی صاحب جب انہوں نے ان کو فون بھی کیا اور تو عمران خان صاحب کے بقول کہ وہاں پہ انہوں نے واجپائی صاحب سے یہ جو باتوں باتوں میں اگین تو بات ہوئی تو اس پہ انہوں نے بتایا ان کو واجپائی صاحب کو کہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ہم بہت سارے سٹیپس لے رہے ہیں اپنے جو ہمارے ہاں کہ گروپس ہیں ہماری زمین سپریٹ اگر کر رہے تھے تو ہم ان کی کوششیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ آپ کی جنسیز کی ریپورٹس بھی تو آپ کو مل رہی ہوں گی تو انہوں نے کہا جی بلکل ہماری جنسیز بھی بتا رہی ہیں باج پائی صاحب نے کہا کہ پاکستان سٹیپس لے رہا ہے لیکن وہ لہجے میں ایک تکبر ایک رودنیس کیونکہ جیت کے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس طرح کا وہ وہی امریکن سٹائل میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ دو مور مطلب پاکستان کو مزید ابھی کرنا چاہیے خیر وہ اس کے بعد بھی انہیں ایک عمران خان کو امید تھی کہ ہم جو سٹیپس لے رہے ہیں اس سے انٹرنیشل کمیونٹی بھی اس سے وہ ٹھیک رہے گی اور پلاس انڈیانز کی جو کنسانز ہیں اور ہمارے اپنے فیادے میں وہ بھی ہوں گی لیکن وہ کہتے ہیں دھچکہ اس وقت لگا جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ایف ٹی ایف جو ہے وہاں پہ جو وہاں پہ منی لانڈنگ ریلیٹڈ یا ٹیوریزم ریلیٹڈ جنہوں نے بین پاکستان پہ کچھ انہوں نے انڈر ابزوریشن رکھا ہے تو ہمیں پتا چلا وہاں پہ انڈیانز جو ہیں وہ لابینگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے یا بین کیا جائے تو کہتے ہیں مجھے اس پہ دھچکہ لگا کہ ہم جب ان سے ڈریکٹ بات کر رہے ہیں ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں جو یہ کنسرنز ہے ہمارے نیبرز کی ان کو ڈریس کر رہے ہیں فراور ان سے کہتے ہیں اس کے بعد آئی لوسٹ انٹریسٹ کہ مجھے اب لگا کہ نہیں یہ جنوان یہ نہیں چاہتے اس پہ انڈیا نہیں چاہتا ہمارے ساتھ پیس ہم کچھ بھی کر لیں so that was the point میں نے اس کے بعد فیصلہ کے چھوڑے جا رہے ہیں جو ہوگا ہوگا ہم نے کوششیں کر کے دیکھ لیں اب نہیں کرنا کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کی مطلب ہے اس طرح کا ان کو عمران خان سے یہ کوششن کیا گیا کہ شاید وہ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ مل کے انہیں پتا تھا پہلے سے کہ ایک ان کو کوششن کیا گیا خان صاحب کو کہ پتا تھا کہ انہیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا ہے انڈیا نے یہ امریکہ کو بتا کے کیا ہے so وہ جو اس کی اوربیٹریشن کی بات کر رہے تھے وہ پوسٹ یہ تمام سٹیپس کی بات کر رہے تھے کہ کل کو جب یہ سب کچھ ہم کر لیں گے پاکستان رییکٹ کرے گا تو اس وقت ٹرمپ جو ہے نا وہ ہماری اوربیٹریشن کرویں گے تو ٹرمپ شاید آپ کو یہ کہہ رہے تھے آپ سمجھے نہیں ہیں تو خان صاحب نے بڑا جنرلی انہوں نے کہا ہر ٹرمپ کی طریفیں کی انہوں نے کہا نہیں میرا خیال ہے ٹرمپ کو بھی ان چیزوں کا اس طریقے کا پتا نہیں تھا اور وہ جنرلی وہاں پہ بات ہوئی کوششن ہوا میں نے بھی بات کی تو آرپیٹریشن کے لیے وہ تیار ہو گئے دوسرے صاحب نے انہوں نے بتایا کہ اکھوانستان میں امریکنز کے کیا انٹریسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکنز کیا ہم ان کی مدد کریں جو اگین خان صاحب کے بقول ہمارے اپنے مفات میں ہے جیسے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ یا ریڈیکل فورسز جو وہاں پہ کوئی اس طرح شکیتیں آتی تھیں ان کو ختم کرنا ہمارے انٹریسٹ میں ہے ایسے اکھوانستان میں امان ہونا وہ بھی پاکستان کو سوٹ کرے گا کیونکہ ان کے بقول کہ ایک انہوں نے نئی بات بتایا نئی ہمارے لئے خبر تھی کہ سنٹرل ایشیا کی یہاں جتنی سٹیٹس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں گوادر کے ذریعے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں گوادر پورٹ کو وہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں سو اس خطے کے لوگ جہاں چائنہ استعمال کرنا چاہتے ہیں سنٹرل ایشن کنٹریز چاہتے ہیں کہ وہ بھی گوادر پورٹ کو استعمال کریں اور اپنا سمان وہاں سے بہر بیجیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اکھوانستان میں امان ہو کیونکہ تمام راستے جو آتے ہیں وہ اکھوانستان سے ہو کے آتے ہیں سو عمران خان جو سمجھتے ہیں جو کہ پاکستان کا نیشنل انٹریسٹ اب اس میں بھی بن گیا ہے امریکن انٹریسٹ یہ ہے کہ وہ وہاں سے فوجی نکالنا چاہتے ہیں پاکستان کا انٹریسٹ یہ ہے کہ اکھوانستان میں پیس ہو ایک تو اس کا یہاں امپیکٹ نہ آئے اس کا وار کا جو ابھی آ رہا تھا سیول وار کا دوسرا سنٹرل ایشن جو آنا چاہتے ہیں اور گوادر کے ذریعے وہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اس کا بڑا فیدہ ہوگا سو یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے انٹریسٹ اس طرح مل گئے ہیں وہاں پہ تو یہ بات انہوں نے وہاں پہ کی کہ یہ ہمارے لئے بڑا ایک اچھا تھا لیکن اصل چیز جو ان کے اس میں آ رہی ہے ذہن میں آ رہی تھی کہ کچھ پوچھا کیا ان سے جنگ سے ریلیٹڈ کے اگر انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں خطرے ہیں کہ صاف در جب کرفیو اٹھے گا وہاں پہ تو بڑی تداد میں لوگ جو ہیں انڈین وہ کشمیر میں جو وہاں پہ کشمیری ہیں ابھی تو انہوں نے کرفیو لگایا ہوئے نو لاکھ کے قریب فوج ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ ریکٹ کریں گے وہ بہر نکلیں گے جب ریکشن آئے گا تو یہ جینو سائیڈ ہوگی اور وہ یہی کہتے ہیں جو بار بار انہوں نے اس کا ریفرنس بھی کیا اور وہ اس کو یہ ایکویٹ کر رہے تھے کہ یہ وہی سٹائل ہے جو جرمنز جرمن نازیز کرتے رہے ہیں وہاں پہ یورپ پہ انہوں نے کیا جینو سائیڈ جو ہیں یا پیزمنٹ کی جو انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ ایک انہوں نے ٹیرر کا ایک وہاں محول بنایا ہے اگر نے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی کہ انڈیا میں کیسے اپوزیشن کو مودی صاحب نے وہاں پہ ڈرا دیا ہے میڈیا کو ڈرا دیا ہے انٹلیسٹورز کو انہوں نے ڈرا دیا اگرچہ انہوں نے وہاں پہ سچی ترورہ اور ان کی ارون دھتیو رائے صاحبہ کی انہوں نے تریف کی کیسے لوگ بھی ہیں جو ان تمام ایشیوز کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں لبرل وہاں پہ جو ایک موڈریٹ ایک انڈیا میں سیکشن آف اس میڈیا ہے یا دانشوار ہیں یہ سوچائٹی میں لوگ ہیں یا پولیٹیشنز میں عمران خان نے ان کے بھی تریف کی کہ انہوں نے اس وقت سٹینڈ لیا اور فیر بات کر رہے ہیں جس جمہوریت کو وہاں پہ بلڈوز کیا گیا ہے اس کے خلاف کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کھڑے ہوئے ہوئے ہیں سو انہوں نے کہا کہ اس وقت ریکشن آئے گا جو ہمیں خطرہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ اپریشن کریں گے تو پاکستان میں بھی اس کے ریکشن آئے گا پلس وہاں سے ریفیجیز جو ہیں وہ کشمیر سے وہ آنے کے چانسز ہیں سو سیم وہی بار بار وہی سیچویشن وہ بنتی نظر آ رہی ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی کہ وہاں پہ جب اپریشن شروع کیا انہوں نے تو بڑی تعداد میں وہاں پہ ہندوز جو تھے وہ میگریٹ کر کے وہ انڈیا چلے گئے تھے جس کو بعد میں بنیاد بنا کے ایک جنگ چھڑ گئی تھی انڈیا اور پاکستان کی کیونکہ اندرا گاندی صاحب نے بعد میں اپنی فورسز انٹر کرتی تھے یہ کہہ کے کہ پاکستان جینو سائٹ کر رہا ہے وہاں پہ اس میں مشرقی پاکستان میں جمران خان نے کہا کہ ہماری بھی کچھ گلتیاں تھی کہ ہمیں بھی نہیں بہت سارے سٹیپس لینا چاہیے تھے وہ کہتے ہیں وہی سیچویشن آپ ہوگی ہے کہ اس وقت ہم اگر انڈر یہ کرٹیکل اس میں آ رہی تھی تو اب انڈیا بھی یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا جو پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جینو سائٹ کریں گے کشمیریوں کی اور اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی جیسے یورپ میں جرمن نازیز کرتے تھے یا ہٹلر کی پالیسز تھی یا ان کی پارٹی تھی ایکویٹنگ اس پہ کہ یہ جو اس میں مجودہ بی جے پی جو ہے یہ پالیسز اسی طرف لے کے جا رہے جو ہٹلر کی پالیسز تھی یا جرمن نازیز کی پالیسز تھی کہ جینو سائٹ کرو مسلمانوں کو مارو یا وہاں کرسچنز کو مارو یا جو لوگ بھی ہیں ان کو آپ وہاں پہ یہ آ کے ان کو مارنے کی کوشش کریں سو عمران خانی اس پہ بیٹا کنسنڈ تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں تو وہ کہتے کہ ایک لیمٹیڈ وار کا خطرہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ کشمیر میں اب فری فرال ہو چکا ہے تو خدا نہ خواستہ کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تو وہاں پہ لیمٹیڈ وار بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے بھی وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں لیمٹیڈ وار ایک کنونشن وار کے بعد ہم کچھ نہیں سوچنا چاہتے کہ آگے کیا ہو سکتے کہتے ہیں میں اس کے آگے سوچنا نہیں چاہتا تو اس کو ہم آگے اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے سو ان کا بیسیکلی وہ جی چاہ رہے تھے کہ آنے والے دن جو ہیں اور پرٹیکلی جو اگلے تین چار مہینے ہیں وہ ان کو بڑے وہ ڈینجرس لگ رہے ہیں کہ انڈیا میں ایک جس طرح کی حکومت آئی ہوئی ہے انہوں نے بڑی جو باد کی طریف کی انہوں نے واجپی اس صحابی طریف کی انڈیا پرائمیسٹر کی بی جے پی کے جو ہیں ان سے انہوں نے ان کی بڑے اچھے لفظوں میں طریف کی کہتے ہیں وہ سیٹیٹس من تھے بی جی پی کے تھے لیکن اگر کوئی سیٹیٹس من تھا اگر کوئی ریسنٹ انڈیا پولیٹیکل ہسٹی میں تو وہ واجپی اس صحابی تھے کہتے ہیں بعد میں میں ملا بھی تھا ان سے وہ بزرگ ہو گئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں ان کے قریب ہم پہنچ گئے تھے پاکستان انڈیا کشمیر کے حوالے سے اس کو آ کے حل کرنے کے سو ان کا ایک تھا کہ انٹرنیشنل کمینٹی میں بھی ہمیں صاف جرے عمران خان سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لئے فیوربل چیزیں ہیں کہ ہم یہ چیزیں لے کے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کمینٹی کو ایجوکیٹ کیا جا سکتے ہیں بتایا جا سکتے ہیں بہت ساری وہی چیزیں جو ہمارے خلاف کبھی استعمال ہوتے تھے وہی کام اب انڈیشنل کمینٹی کو بتانے کی ضرورت ہے پرٹیکلی یورپینز کو امریکنز کو ایک میں نے ان سے سوال کیا میں اس پر اپنے اس سوال پر اپنا بلاغ جو ہے اس کو انڈ کروں گا کیونکہ بہت ساری باتیں آف دریکارڈ ہوئی ہیں جو میں آپ سے نہیں شیئر کر رہا اوبلگیشن کے تحت وہ میں نے ان سے سوال پوچھا خان صاحب کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو آف دریکارڈ ہو میں نے کہا خان صاحب آپ نے یہاں پہ یہ اس میں انڈیا الیکشن سے پہلے آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر بی جے پی وہاں پہ جیت جاتی ہے انڈیا میں تو مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کے چانسز بڑے بڑھ جائیں گے تو میں نے کہا خان صاحب اس پہ دو قویسٹنز ہیں کیا آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ کوئی ڈریکٹ وہاں سے نیو ڈیلی سے کوئی ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے کوئی میسج بھیجا گیا تھا آپ کو وہاں سے اس وقت کے رولنگ پارٹی جو بی جے پی تھی کہ اگر ہم لوگ جیت کے آتے ہیں تو آپ ذرا ہو رہے ہیں ٹھنڈے رہے ہیں تو ہم آپ سے بات چیت کریں گے اور کشمیر کے معاملے پہ ہم کوئی پیش رفت کریں گے نمبر ون اگر آپ کو ڈلی سے اس طرح کی آفر نہیں تھی تو کیا کوئی اس میں تھارڈ کنٹری کو انوالف تھا کوئی دوست ہمارا ملک تھا جس کے ذریعے انڈیا نے آپ تک یہ میسج پہنچا ہے کہ جناب آپ ذرا بی جے پی پہ ذرا وہ سافٹ رہیں یا زیادہ بات نہ کریں تاکہ کل کو بی جے پی جیت کے تو ہم درمیان میں مجود ہیں تو بی جی پی جو ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرے گی تو کون سے گرنٹرز سے جنہوں نے آپ کو یہ شورنس کروائی تھی جس کے بعد آپ نے یہ ایک طرح کا ٹوئٹ کیا تھا جو بہت سارا انڈیا میں بھی کانگریس پالٹی کو صاف زہر ہے دیگر پالٹیز کو بھی اس پر افسوس ہوا ہوگا تو خان صاحب نے میرا خیال اس سوال کا واضح جواب نہیں دیا انہوں نے فار انڈرسین وار ریزن کہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا وہ یہ کہنے لگے انہوں نے کہا نہیں میری ایک اسیسمنٹ تھی کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا بی جی پی کے پھر انہوں نے بات کی اور اس میں وہ واج پائے صاحب کو لے کے انہوں نے کہا میرا خیال تھا کہ ماضی میں جو بڑی دو سیریس اٹیمٹ ہوئی تھی یا تین ہوئی تھی تو اس میں دو سیریس اٹیمٹ جو ہیں وہ واج پائے صاحب کے دور میں ہوئی تھی جب بی جی پی تھی ان کا اشارہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جب پرمیسٹر تھے نینٹی نین فروری میں وہ بس لے کے آئے تھے وہاں پہ واج پائے صاحب اس کی طرف تھا دوسرا جب جنہ مشرف آگرہ گئے تھے تو اس وقت بھی واج پائے صاحب تھے سو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب ان کے خیال میں جب بی جی پی وہاں پہ ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ پیس ٹاکس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رستار ان کے ساتھ نکل سکتا ہے یا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہو کہ واج پائے صاحب کے بعد جو اس کے بعد کسی نے وزٹ کی تو وہ انہوں نے مودی صاحب نے کی تھی جب وہ ریمنڈ میں آئے تھے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کی نوازی کی شادی میں انہوں نے شرکت کی تھی سو شاید عمران خان صاحب کے ذہن انہوں نے کہا نہیں ہے میں خود سے اس کی انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے جب بی جی پی ہندوستان میں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ پھر یہ کشمیر پہ بات چیت آگے چلتی ہے سو میرا یہ خیال تھا میری انڈیسٹینڈنگ تھی کہ بی جی پی آئے گی تو وہاں پہ شاید ہماری بات چیت چلے گی سو ایک طرح سے he was feeling a bit betrayed and cheated کہ شاید میں نے goodwill رکھی تھی میرے ذہن میں تھا کہ انڈیا میں بی جی پی آئے گی تو ماضی کی طرح شاید ہم دونوں ملک جو ہیں کچھ آگے چلیں گے خطے میں ذرا peace لیں گے trade کریں گے دوستی بڑھائیں گے اور وہ جنرل عمران خان کے بقول میں چاہتا تھا انڈیا کے ساتھ relationship ہوں لیکن میری ان چیزوں کو وہ weakness کے طور پر لیا گیا اس کے بعد فردر ہم weakness نہیں دکھا سکتے اب ہمارے جو اپنے تمام options ہیں تمام جو cards ہیں اب ہم ان کو یہاں پہ آکے اس پہ کھیلیں گے so mostly ان کا ایک اور ہاں lastly میں اگرچہ question ہوا تو ایک اور سوال عمران خان anchor جو ہیں ہمارے بڑے اچھے anchor ہیں اس میں جی این این میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بات کی اس پہ کہ پاکستان کی جو ہمارے ہاں groups ہیں کچھ اس پہ جن پہ انڈیا نظام لگاتا رہا ہے کہ وہ کشمیر میں آکے وہ کاروائیں کرتے ہیں تو اس پہ ان کا کیا ہوگا ریکشن ہے کہ لوگ اگر ان کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے لوگ کہیں کہ نہ آپ خود جنگ لڑ رہے ہیں نہ ان لوگوں کو وہاں کچھ کرنے دیتے ہیں تو آپ کیسے منیج کریں گے that was good question خان صاحب نے اس کا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کام یہ حکومت پاکستان کو ہنڈل کرنے دیں سٹیٹ ان کو ہنڈل کرے گی کوئی نان ایکٹر گروپس جو نان سٹیٹ ایکٹر گروپس ہیں نہ ان کو اجازت ہونے چاہیے نہ ان کو اکام کرنے چاہیے نہ ہم کرنے دیں گے اب چھوٹا سبی کوئی کوئی وہاں انہوں نے کہا ریکشن وہاں پہ اے گا وہاں پہ کاروائیں ان کے خود لوگ انہیں پہلے بھی کی ہیں انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ان کو پتہ تھا انڈیاں کو خود کو پلاوما جو ابھی وہاں پہ ہوا پہ پلاوما میں ہوا تھا تو وہ وہاں پہ ایک انسائیڈر جاب تھا کشمیر کے اندر سے کیا گیا تھا ان کے اپنے اپنے لوگ تھے جنہوں نے اٹیک کیا تھے کشمیری تھے وہ پاکستان سے نہیں گئے تھے انہیں پتہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی سو وہ کہتے ہیں بلکل نہیں ہم اگر کسی نے اس طرح کی کچھ چیزیں کی تو وہ پاکستان کے انٹریسٹ کے خلاف کامکار ہوگا کوئی بھی اگر اس پر ڈپلومیٹک افنسیو ہم نے کرنی ہے ہم نے کوئی ادرویس دنیا کو انوالو کرنا ہے ہم نے اور کیا کچھ کرنا ہے یہ صرف سٹیٹ اور پاکستان کا پری راگٹ ہے صرف ہم کریں گے ہم کسی نان سٹیٹ ایکٹرز کو کسی گروپ کو کوئی ریڈیکل گروپ کو یا دیگر کو بلکل اجازہ نہیں دیں گے کہ وہ کشمیر میں جا کے اس سیچویشن میں کوئی ایسی حرکت اگر انہوں نے کی بھی صحیح تھے وہ پاکستان اور کشمیروں کو نقصان دیں گے وہ فیدہ نہیں دیں گے سو یہ بڑی انہوں نے کلیر لی انہوں نے اس بات پر پوائنٹ کے برحال اگر ان کی دسکشن تھی بہت سچ چیزیں آف در ایکارڈ ہی ہیں میڈیا کے ساتھ وہ میں نے آپ کے ساتھ جیسے میں نے کہا شیئر نہیں کر سکتا برحال اگر ہم بھی دعا کرتے ہیں پیس کی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سینٹی کوئی پرویل کرے جیسے خان صاحب نے we hope آپ ساری امیدیں تھوڑی سی انڈین سپریم کورٹ پہ بھی ہیں عمران خان نے بھی بات کی ہے دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں let's see کہ وہاں پہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ کوئی اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے جو اس خطے کو دوبارہ کوئی جنگ کے دہانے سے واپس لے جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں domestic لی جو چیزیں بچ گئی ہیں جسے امید کی جا سکتے انڈین سپریم کورٹ آف وہ انڈین سپریم کورٹ سے ہو سکتے آپ کا بہت شکریہ